ہلو دوستوں ویلکم ٹو گاڑ ایوالیشن یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کسی بھی کار میں سب سے اچھی چیز آپ کو کیا لگتی ہے یا ایسی کون سی چیز ہے جسے دیکھ کر آپ سب سے زیادہ امپریس ہوتے ہو تو آپ کا انصار جرور کار کا لک کار کا ڈیسائن اور شاید کچھ فیچرز تک ہی لیمیٹیڈ ہوگا لیکن یہی سوال آپ سے تب پوچھا جائے جب آپ کار کے اندر بیٹھے ہو تو آپ کا جواب کار کا انٹیریئر اور ایک اچھا میوزک سسٹم ہوگا کیونکہ میوزک سے ہی کار ڈرائیو کرنے میں ایک الگ ہی بائی بات دی ہے مور چاہے اچھا ہو یا برا میوزک کبھی بھی آپ کو بور یا کار میں سناٹن نہیں ہونے دیتا ہم میں سے کافی لوگ تو میوزک کو لے کر اتنے پیشنیٹ ہوتے ہیں کہ ایسیسری شاپ سے اچھے سپیکرز باس ٹیوب اور ایمپلیفائر اور جانے کیا کچھ کار میں انسٹال کرا لیتے ہیں اور یہ شاک ہو بھی کیوں نا گاڑی کا اچھا میوزک سسٹم ہی تو سبھی کو امپریس کرتا ہے لیکن اس کی وجہ سے ایک بس ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے اگر ہم بہار سے میوزک سسٹم انسٹال کرواتے ہیں تو کار کی وارنٹی طرح ختم ہو جاتی ہے چونکہ بلکل بھی صحیح نہیں ہوتا ہے لیکن پچھلے کچھ سمیسے کار برینڈز بھی کافی سمجھدار ہو گئے ہیں اور کار میں انبیلٹ آوڈیو سسٹم اتنا اچھا دینے لگ گئے ہیں کہ بہار سے کچھ بھی انسٹال کرانے کی جورت ہی نہیں پڑتی ایک ٹائم جہاں کار میں جی وی سی کا آوڈیو سسٹم ہونا ہی بہت بڑی بات ہوا کرتی تھے وہیں آج بوس ہرمن اور بڑے بڑے میوزک سسٹم کمپنیز انڈین کارڈز میں اپنا میوزک سسٹم انسٹال کرتی ہے اور میوزک کا ایکسپیرنس نیکس لیول پر لکھر جا رہی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹاپ فائف پندرہ لاکھ سے کم بجٹ کی کارڈز کے بارے میں جن کا میوزک سسٹم کافی کمال کا ہے اور اگر آپ کوئی نئی کار پرچیس کرنے جا رہے ہیں اور اس چیز میں کنفیوز ہیں کہ کس کا میوزک سسٹم اچھا ہے تو یہ ویڈیو انڈ تک جرور دیکھیں اور شیئر بھی جرور کریں اور ویڈیو اگر اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو دوستو اس لیٹ میں نمبر پانچ پر ہے مارودی سوچ کی بلینو دوستو بات کریں اگر بلینو کی میوزک سسٹم کی تو بلینو میں چار ویرینٹ آتے ہیں جو ہے سگما، ڈیلٹا، زیٹا اور الفا سگما جو کی بیس ویرینٹ ہے اس میں آپ کو کسی بھی طریقے کوئی آڈیو سسٹم نہیں ملتا ہے میوزک سسٹم ڈیلٹا ویرینٹ سے ملنا شروع ہوتا ہے اور چار سٹینڈر سپیکرز آپ کو بلینو میں دیکھنے کو مل جائیں گے وہیں بات کریں بلینو کے ہائی انڈ ویرینٹ کی تو زیٹا ویرینٹ میں آپ کو چار سپیکرز کے ساتھ ساتھ دو ٹویٹرز بھی مل جاتے ہیں جس سے آپ کا میوزک ایکسپیرینس کافی اچھا ہو جاتا ہے لیکن زیٹا ویرینٹ میں آپ کو تچ سکرین ڈسپلی نہیں ملتا ہے تچ سکرین ڈسپلی آپ کو ٹوپ ویرینٹ میں جو کی الفا ہے اس میں دیکھنے کو ملتا ہے بلینو میں آپ کو تچ سکرین ڈسپلی 9 انچ کا دیکھنے کو مل جائے گا وہیں الفا ویرینٹ میں ایک خاص چیز بھی دی جاتی ہے جس وجہ سے ماروتی بلینو کو اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے وہ ہے ارکمیز کا سراؤنڈ ساؤنڈ سینسنگ جس سے کی آڈیو کالٹی کافی کمال کی ہو جاتی ہے دوستو میوزک سسٹم کی بات کریں یا ساؤنڈ سافٹویر کی بات کریں تو ارکمیز کی ساؤنڈ کالٹی کافی کمال کی ہے دوستو ایک طرف جب ٹاٹا اپنی کارڈ میں ہرمن کارڈن اور ہائی انڈ کارڈ میں بوس کے آڈیو سسٹم اپنے کسٹمرز کو دے رہا تھا وہیں ماروتی کے پاس کچھ خاص نہیں تھا اپنے کسٹمرز کو آفر کرنے کے لیے لیکن اس چیز کو دھیان میں رکھ کر ماروتی نے نیو بلینو میں ارکمیز کے ساؤنڈ سسٹم کو انسٹال کیا جس کی آڈیو کالٹی واقعی میں پہلے سے بہت اچھی ہوئی ہے وہیں کارڈ کی پرائز کی اگر بات کی جائے تو الفہ وینٹ کی ایک شو روم پرائز 9,21,000 روپ ہے دوستو نمبر چار پر ہے ٹاٹا ٹیاگو دوستو اس ویڈیو میں کسی بھی کارڈ کا کسی سے بھی کمپیریزن نہیں کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو شاید کسی اور اور کار کی آڈیو کالٹی اچھی لگے یا نہیں اس ویڈیو میں الگ الگ ڈرینڈ کس ٹائپ کے آڈیو سسٹم پروائیڈ کرتے ہیں وہی ڈیٹیلز بتائی گئی ہے اب بات کرتے ہیں ٹاٹا ٹیاگو کی ویسے یہ ٹاٹا کا انٹری لیول موڈل ہے اور بات کریں کار کی میوزک سسٹم کی تو ٹاٹا ٹیاگو میں آپ کو 7 انچ کا ٹچ سکرین ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے وہیں ٹاپ پیرینڈ میں چار سپیکر اور چار ٹویٹرز آڈیو سیٹ اپ بھی مل جاتا ہے وہیں ٹاٹا میں ہرمن کارڈن کا میوزک سسٹم آپ کو مل جاتا ہے اور جی بیل جو کی کافی ویل نون برینڈ ہے میوزک سسٹم کے لیے وہ بھی ہرمن کارڈن کا ہی پروڈکٹ ہے اور ہرمن کارڈن کی میوزک کالٹی صحیح میں کافی کمال کی ہے وہیں آپ ٹاٹا ٹیاگو کی جگہ الٹروز کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں الٹروز میں بھی سیم یہی میوزک سسٹم آتا ہے لیکن ٹاٹا ٹیاگو اور الٹروز میں ایک ڈیفرینس ہے جو کی الٹروز کو تھوڑا زیادہ بہتر بناتا ہے وہ ہے دونوں کارڈ کی سیفٹی ریٹنگ ٹاٹا ٹیاگو میں جہاں 3 سٹار سیفٹی ہے وہیں الٹروز 5 سٹار سیفٹی کے ساتھ آتی ہے بیلڈ کوالٹی سالیڈ ہونے کی وجہ سے میوزک کا جو ہارش ساؤنڈ وائیبریشنز ہوتی ہیں وہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتی ہیں وہیں دونوں کار کی پرائز کی اگر بات کی جائے تو ٹاٹا ٹیاگو ایکزرڈ پلس جس میں یہ میوزک سٹم ان بیلڈ ہے اس کی ایک شوروم پرائز 6 لاکھ 89 ہزار ہے وہیں ٹاٹا الٹروز ایکزرڈ پلس کی ایک شوروم پرائز لگ بگ 8 لاکھ 80 ہزار روپے ہے دوستو اس لسٹ میں نمبر 3 پر ہے ہونڈے آئی ٹونٹی دوستو ہونڈے کی کارز کا ڈیزائن کافی پریمیم ہوتا ہے اور پرفرمنس وائز بھی ہونڈے آئی ٹونٹی کافی سالوں سے انڈین کسٹمرز کی فیوریٹ کار بنی ہوئی ہے ہونڈے آئی ٹونٹی کو جب سے اپڈیٹ کیا گیا ہے تب ہی سے کار میں کافی سارے نیو فیچرز ایڈ کیے گئے ہیں وہیں بات کی جائے آئی ٹونٹی کے آڈیو سسٹم سیٹ اپ کی تو 10.25 انچز کا ایچڈی ٹچ سکرن ڈسپلے دیکھنے کو مل جاتا ہے چوکہ کافی سمود ہے وہیں کار کے سپیکرز کے بارے میں بات کی جائے تو ہونڈے آئی ٹونٹی کے ایسٹا اور ایسٹا آپشنل ویرینٹ میں آپ کو بوس کا پریمیم سیون سپیکر انبیلٹ ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرنٹ ٹویٹر اور سب ووفر بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس سے کی کار کی ساؤنڈ کالٹی واقعی کافی کمالکی ہو جاتی ہے وہیں بوس میوزک سسٹم میں ون آف دہ بیسٹ برینڈ ہے تو آئی ٹونٹی کی ساؤنڈ کالٹی آپ کو بلکل بھی نراش نہیں کرنے والی ہے کار کی پرائز کی اگر بات کی جائے تو ایسٹا پیٹرول ویرینٹ کی ایک شو روم پرائز 8,84,500 روپے ہے آڈیو سیٹ اپ تو آپ کو ایسٹا میں یہی ملنے والا ہے لیکن ٹچ سکرین ڈسپلی کی سائز 8 انچ ہی ملتی ہے وہیں ایسٹا اوپشن ویرینٹ کی ایک شو روم پرائز 9,58,300 روپے ہے دوستو اس لسٹ میں نمبر دو پر ہے ٹاٹا نیکسون ٹاٹا نیکسون جو کی اپنی سیفٹی کے لیے جانی جاتی ہے وہی نیکسون کا آڈیو سسٹم بھی کافی کمال کا ہے بات کریں اگر ٹاٹا نیکسون کے میوزک سسٹم کی تو ایکسون ویرینٹ میں 3.5 انچ کا سینٹر ڈسپلی کے ساتھ آپ کو چار سپیکرز کا سیٹ اپ مل جاتا ہے اور نیکسون میں بھی ہرمن کارڈن کا انبیلٹ میوزک سسٹم آپ کو مل جاتا ہے ایکسون پلس ویرینٹ میں 3.5 انچ سینٹر ڈسپلی کی جگہ آپ کو 7 انچز کا فلوٹنگ ڈسپلی مل جاتا ہے with the same سپیکر سیٹ اپ کار کی ٹاپ ویرینٹ کے اگر بات کی جائے تو XZ+, XZ+, HS اور XZ+, L ویرینٹ کی تو ان ویرینٹس میں آپ کو ہرمن کی آٹھ سپیکرز مل جاتے ہیں جس سے کہ آپ کا میوزک ایکسپیرینس کافی کمال کا ہو جاتا ہے دوستو میں نے personally تاٹا کی کارڈ کا میوزک سسٹم دیکھا ہے اور یقین منی تاٹا سے اچھی میوزک کوالٹی مجھے ابھی تک کسی بھی کار کی نہیں لگی ہے وہیں XZ+, ویرینٹ کی پرائز کی اگر بات کی جائے تو اس کی X Tempshoerum پرائز 19,49,900 روپے جاتی ہیں کیا کی کارز کے ہائی انڈ ویرینٹس میں چاہے آپ ایکسٹیئر کی بات کریں یا انٹیریئر کی فلی لوڈڈ فیچرز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کار کی میوزک سسٹم کی اگر بات کی جائے تو سونٹ کے ایچ ٹی ایکس پلس ویرینٹ سے ہی آپ کو کار میں 10.25 انچز کا انفوٹینمنٹ سسٹم ملنا شروع ہو جاتا ہے اور سپیکر سیٹپ کی بات کی جائے تو سونٹ میں بوس کے سیون سپیکر سیٹپ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ایک خاص چیز جو کیا سونٹ کو خاص بناتی ہے وہ یہ کی کیا کا میوزک سسٹم انٹیریئر ایمبینڈ لائٹنگ یا کہیں موڈ لائٹنگ سے لنکڈ ہے تو آپ کی میوزک کی بیٹس کے اکورڈنگ ایمبینڈ لائٹنگ آپریٹ ہوتی ہے جس سے کیا آپ کا ڈرائیونگ کرتے سمیں میوزک کا ایکسپیرنس کافی اچھا ہو جاتا ہے وہیں کار کی پرائز کی اگر بات کی جائے تو ایچ ٹی ایکس پلس پیٹرول ویرینڈ کی ایک شو روم پرائز ساڑھے بارہ لاکھ روپے ہے تو دوستو یہ تھی پندرہ لاکھ روپے سے کم کی ٹاپ فائی بیسٹ میوزک سسٹم والی کارز آپ کو ان میں سے کس کار کا میوزک سسٹم اچھا لگتا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے بتا سکتے ہیں اور آپ یہ بھی جرور بتائیں کہ آپ کو بوس کا میوزک سسٹم زیادہ اچھا لگتا ہے یا پھر ہرمن کارڈن کا ویسے اگر میں میرے اوپینین کی بات کروں تو مجھے بوس تھوڑا زیادہ بیٹر لگتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہرمن کا ساؤنڈ اچھا نہیں ہے لیکن ہاں بس انیس بیس کا ہی فرق ہے تو ویڈیو گر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں میں ایسی انٹرسٹنگ ٹاپکس پر آپ کے لئے ویڈیو لاتا رہوں گا تھانکس پر واشنگ